ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کر رہا ہے ہمارے سرکار کے شان میں اگر کوئی گستاخی کریں گا مردابان مردابان نبی کا کامت نہیں چھوڑیں گے ارشت ہونا چاہیے کیونکہ آج اس کو اگر ارشت کریں گے تو نیش ٹیم کوئی دوسرا ایسا بدزبانی کرنے سے سوچیں گا انشاءاللہ آج تمام مسلمانوں نے نوجوانوں نے یہاں پر پی ایس روزہ پولیس ٹیشن میں ایک میمورانم دینے کے لیے یہاں پر ایک شٹائک کے طور پر یہاں پر آئے ہیں ہم سب تمام لوگ اور یہ گلبرگا نوٹ یا میلے کنیس پاتیمہ جی سے کی ہدایت پر یہاں پر ہم تمام لوگ جمع ہو کر ایک اتجاد کے شکل میں روزہ پولیس ٹیشن میں ایک میمورانم دینے کے لیے آئے ہیں کیونکہ یہ ہندوستان ایک سیکلور مزاز رکھتا ہے آپس میں ہندو ہو مسلم ہو سیکھ ہو عیسائی ہو تمام جماعت کے لوگ یہاں پر ملجھول کے آپس میں بھائی چارے سے رہتے ہیں ہندوستان ایک گنگا جمنا تہیزیب ہے ایسے گنگا جمنا تہیزیب میں یہ بےہدہ جو نرسنگ آنن جو اپنے ہمارے اور آپ کے خالی ہم تمام مسلمانوں کے نبی نہیں تمام پوری دنیا کے نبی ہیں یہ تو ہم سارے انسان ہو گئے انسانوں کے ساتھ ساتھ پشی پکشی اور جنور جتنے بھی لوگ ہیں جتے بھی انسان ہے جنور ہے پشی پکشی ہوں ساری رحمت العالمین ہے ساری دنیا کے رحمت العالمین ہے خالی مسلمانوں کے نبی نہیں پورے دنیا کے نبی ہیں ان کے بارے میں جو یہ گدار نرسنگ آنن جو اپنے بددومانی زبان سے غلط غلط الفاظ جو کر رہا ہے ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کر رہا ہے ہم تمام مسلمانوں ہی نہیں ہمارے ہندو سیکلر بھائی کے طرف سے بھی ہندوستان میں تمام ہندوستان بھر میں جو ہندو مسلم سکھ عیسائی ہیں تمام لوگوں کے طرف سے ہم خانون سے ایک التجا کرتے ہیں ایک عجیزانہ اپیل کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان ہو یا کوئی سے بھی مذہب کا ہو آپس میں اگر دوسرے مذہب کے لیے اگر غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے جو بد نماز زبانی کر رہا ہے جو کسی بھی دھرم کے لیے آئل فائل بول رہا ہے جو کسی بھی دھرم گرو کے لیے غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے ایسے انسان کے لیے خانون ایک کڑی سی کڑی سزائن کے لیے مخرر کرے کیونکہ اگر یہ لوگوں کو اگر کھولی چھوٹ دیے جائے گی تو اس ہندوستان گنگا جمنا تائزیب میں جو ماحول چل رہا ہے ایسے لوگ اگر ایسی بد نمازی بد زبانی اگر کریں گے تو ماحول بہت خراب ہو سکتا ہے انشاءاللہ میں یہ ہماری سرکار کی ہمارے آخہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے کیونکہ ہم لوگ کبھی کسی کے پر تعمت نہ لگائے نہ جانے وہ کب کسی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اچھا گر سنچا ہے تو اس کے لیے اگر ہم کسی کو غلط بول رہے ہیں تو غلط ہوتا ہے اس لیے ہم تمام مسلمان کسی مذہب کے لیے آس تک کبھی بد زبانی نہیں کیے اور کسی کے پر تعمت نہیں لگائے ہم خانون یہ جو ابھی پیرزنٹ جو ماحول چل رہا ہے بی جی پی سرکار کا کیونکہ اس میں خاص کر کر ایسے لوگوں کو جو مو کھلے مفتی رہتے ہیں جیسے ایسے اس لیے آس تک یہاں پہ مسلمان پورے ہندوستان میں ایک سیکولر جماعت حائبل کر تمام آپس میں بائی چارہ حائبل کر آستہ خاموش بڑھا ہے لیکن آج کے بعد اگر اس طریقے سے کہ کوئی بھی اگر ہمارے سرکار کے شان میں اگر کوئی گستاخی کریں گا تو انشاءاللہ ہم تمام مسلمان نہیں بلکہ ہندو مسلم سیکھ عیسائی جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں سب مل کر ایک بڑے سے بڑا پورے گلبرگا شہری نہیں پورے آل ہندوستان میں بڑے سے بڑا اتجاد نکالا جائیں گا اس کے بعد خانون سے ایک ریکویسٹ کی جائیں گی کہ ابھی تک جو ہوا اس کو جانے دو لیکن آج کے بعد اگر ایسا جو بھی گستاخی کریں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے سیکھ ہو چاہے عیسائی ہو چاہے کون سے بھی مذہب کا ہو اگر کسی بھی مذہب کے لیے اگر ایسا ہی غلط الفاظ اگر پیش کر رہا ہے تو اس کے لیے خانون کڑی سی کڑی سزا دے ابھی یہاں پہ اس کے لیے تو اس سے پہلے بہت بار وہ غلط ایسے آنفاظ استعمال کیا ہے تو اس کے تقریباً شکشن لگے ہوئے ہیں پہلے سے وہ شکشنوں کو نکال کر ابھی پیرزنٹ بھی جو ہے نا اس کے اوپر تمام اور شکشن لگایا گیا ہے اور ابھی یہاں روزہ پولیس ٹیشن لیمیٹ کے اندر روزہ سرکل صاحب کے پاس ہم تمام لوگ میمورنڈم دیئے ہیں کہ اس کو جل سے جل اس کے پر یفار ہو اور جل سے جل یہ اریشت ہو خالی یفار نہیں کیونکہ ہم کو اس کو جل سے جل اریشت ہونا چاہیے کیونکہ آج اس کو اگر اریشت کریں گے تو نیش ٹیم کوئی دوسرا ایسا بددزبانی کرنے سے سوچیں گا انشاءاللہ